موسیقی ناظرین آداب خبرنامے میں یہ آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد اسلام الدین سب سے پہلے پیشنے اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز موسیقی ہمارے فوجی جوانوں کا حوصلہ اور عظم حمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا سرد پر تینات فوجی جوانوں کے حوصلہ افضائی کے لیے وزیر آزم کے اقدامات کی ستائش وزیر آزم نریندر موڈی کے رداخ دورے سے چین ہوا چراخ پاک کہا قیام امن کی قابشوں کو نقصان پہنچانے سے حالات ہو سکتے ہیں کشیدہ کورونا ویکشن کے تیاری اور کلینکل ٹرائلز کے لیے آئی سی ایم آر نے مراکس کی نشاندہ ہی کر دی ہدر آباد کے نمس اور وشاکہ پٹنم کے کے جی ایش میں ہوں گے تجربات اور ریاستی حکومت جولائی کے بعد ہی لے گی تعلیمی سال پر کوئی فیصلہ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ اسکولوں کی آن لائن کلاسز پر حکومت نے پیش کر دی وضاحت وزیر آزم نے ریندر موڈی نہیں آج لداخ کا اچانک دورہ کرتے ہوئے چین کی جاریت کا بھرپور انداز میں جواب دیا ہے سرد پر تینات فوجی جوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے وزیر آزم نے ان کی حوصلہ افضائی کی پیش ہے ایک ریپورٹ ہند چین سرد پر تینات فوجیوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے وزیر آزم نریندر موڈی نے آج صبح لداخ کا طورہ کیا وزیر آزم کی سچانک دورے میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ویپن راوت فوجی سربراہ ایم ایم نروانے بھی شامل رہے لہے پہنچنے کے فوری بعد وزیر آزم نریندر موڈی نیمو باؤں کو گئے جہاں پر ملٹری انجینئرنگ سرویسس نے انہیں مختلف آلات اور حربوں کی جانکاری دی آرمی، ائر فورس اور آئی ٹی بی پی نیمو میں وزیر آزم کو بریفنگ دی گئی مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر ایسے آلات اور حربیں بہت ضروری ہوتے ہیں یہ علاقہ سطح سمندر سے گیارہ ہزار فٹ کی بلندے پر واقع ہے اور انتہائی دشوار گزار پہاڑیوں اور راستوں سے گھرا ہوا ہے لداخ کے لیفٹیننٹ جنرل کے ماتھر اور رکنے پارلیمان جے نامگیال نے وزیر آزم کا قیر مقدم کیا چین کے ساتھ کشیدگی کے مدنظر سرحد پر سلامتی کس رتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر آزم نے لح شہر کا بھی دورہ کیا وزیر آزم کا لداخ دورہ کافی اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے مشرقی لداخ میں چین کی جارہیت اور کشیدگی کے بعد چینی فوج کے ساتھ باتشک میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے اس لئے وزیر آزم کے اس دورے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے وزیر آزم مردی نے اپنے اس دورے سے ہمساہ ملک کو ایک مضبوط پیغام دیا ہے اس گانٹی سے بھی سکت ہے جس کو روچ آپ اپنے قدوں سے نام دے آپ کی بوجائیں ان چٹانوں جیسی مضبوط ہیں جو آپ کے اردگرد کھڑی ہے آپ کی اچھا شکتی آس پاس کے پروتوں جتنی اٹل ہیں آج آپ کے بیچ آ کر میں اسے محسوس کر رہا پنتیک دیش واسی کو دیش کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پریریت کر دی ہے آتمندیر بھر بھارت کا سنکل آپ لوگوں کے قارن آپ کے تیاد پلیدان پرسات کے قارن اور مجبود ہوتا ہے اور ابھی جو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بیرتہ دکھائی ہے اس نے پوری دنیا میں یہ سندیز دیا ہے کی بھارت کی طاقت کیا ہے وزیراعظم موڈی نے اپنے دورے میں اس دوران فوجی جوانوں کے ساتھ خطاب کیا اور ان کی غیر معاملی بہدوری کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے اپنی بہدوری سے ہندوستان کی طاقت پوری دنیا تک پہنچا دی ہے وزیراعظم نے وادی گلوان میں ہندوستانی فوجیوں کی شجاعت کو عروج قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے بادشدوں کا سر فوجی جوانوں کے لیے عزت اور احترام کے لیے جھگ گیا ہے اور انہیں آپ پر فقر ہے اس دوران وزیراعظم نے شہید جوانوں کو خراج اخیرت پیش کیا بیرو ریپورٹ دوردرشن نیوز وزیراعظم دریندر موڈی کی لرداخ دورے پر چین نے اعتراض ظاہر کیا ہے چین کی وزردہ قارجہ کی ترجمان نے کہا کہ فوجی اور صفاتی سطح پر دونوں مالک کشیدگی کو حکم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں اور اس معاملے میں کسی دوسرے فرقوں ملوث نہیں ہونا چاہیے تاکہ پھر سے حالات کشیدہ ہونے کی نوبت نہ آئے وزیراعظم دریندر موڈی کے دورے لرداخ کی پوزیشن کانگریز نے حمیت کی ہے مرکزی وزرائی نے بھی وزیراعظم کے دورے کا خیر مقدم کیا اور انہیں ٹویٹ میں دکھا کہ وزیراعظم کے دورے سے فوجیوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں ہمیشہ نے فوجیوں کے ساتھ وزیراعظم کی متعدد تصاویر ٹویٹ کی ہیں وزیراعظم راجناہ سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم موڈی نے حقیقتاً فوج کی حوصلے افضائی کی ہے اپنے ٹویٹ میں نے رکھا کہ فوج کی ہاتھوں ملک کی سردیں ہمیشہ محفوظ رہی ہیں لوگ سبا میں کانگریز قائد ادرینجن چودری نے کہا ہے کہ وزیراعظم دنے درموتی کے اس دورے سے فوجی جوانوں کو حوصلہ ملا ہے انہوں نے چینی فوج کو خبزے سے ہٹانے کی مانگ کی وادی اگلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں زخمی ہونے والے فوجیوں کی وزیراعظم نے آج عیدت کی اس موقع پر انہوں نے فوجیوں سے دو بدو بات چیت کی اور ان کا حال جانا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اندوستان کبھی بھی کسی بھی طاقت کے سامنے نہیں چکے گا لہمی زخمی فوجیوں کے ساتھ اس ملاقات میں مدینی فوجی جوانوں کی ماں کو سلام کیا اور امی زہرگی کے تمام فوجی جل سے جل صحتیاب ہو جائیں گے ریاستی حکمت نے کہا ہے کہ جولائی کے بعد ہی تعلیمی سال پر کوئی فیصلہ لیا جائے گا پرائیویٹ سکولوں میں جاری آن لائن کلاسز پر ہائی کورٹ میں آج بھی سمات ہوئی یہ زرانہ ریاستی حکمت نے اپنا موقع ادالت کے سامنے ظاہر کیا یہ ریاستی حکمت نے کہا ہے کہ خانگی سکولوں کو آن لائن کلاسز چلانے کی کسی بھی طرح کی اجازت نہیں دی گئی ہے حکمت نے بتایا کہ اس معاملے میں کابینہ کی زیلی کمیٹی تمام امور کا جائزہ لے گئی حکمت کے جواب پر ہائی کورٹ نے عدم اتمنان ظاہر کی اور سوال کیا کہ تعلیمی سال کے آغاز سے قبل ہی آن لائن کلاسزوں کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے دوسری جانی تعلیمی داروں کی جانب سے وقلانے عدالت میں موقع فیش کیا اور کہا کہ طلبہ کے لیے ہی آن لائن کلاسز چلائی جا رہی ہیں خانگی سکولوں کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ آن لائن کلاسز نہیں چلانے پر طلبہ کا کیجر خطرے میں پڑ سکتا ہے بھارت بائیو ٹک نے کرونا سے روک تھام کے لیے ٹی کا دستیاب کرانے کے لیے اقدامات کی ہیں انسانوں پر ویکسن کا تجربہ کامی اب رہا تو پندر آگز سے مارکٹ میں ٹی کا جاری کر دیا جائے گا آئی سی ایمار نے کہا ہے کہ کلنیکل ٹرائلز کے لیے ملک بھر میں بارہ سنٹرز کو اجازت دی گئی ہے تیلنگانہ مہدر آباد کے نمز اسفتال میں ٹی کا تجربہ کیا جائے گا ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے بھارت بائیو ٹک کی طرف سے بنائے جا رہے کرونا کے ٹی کے کے مزید تجربات کرنے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے ایک اور کمپنی کو بھی ڈی سی جی آئی نے ٹی کا بنانے کی اجازت دی ہے تازہ طور پر احمد آباد کی کمپنی زائیڈ سکوڑی لا ہیلتھ کیر کی طرف سے تیار کردہ ویکسن کے تجربات کی اجازت ملی ہے ملک بھر میں کرونا سے شفایاب ہونے والے افراد کی تعداد میں غیر معاملی طور پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے صحتیاب ہونے والے اشراح اب 60 فیصد سے بڑھ گئی ہے مرکزی وزارت سہت کے مطابق گدستہ 24 کنٹوں میں 20,000 سے زیادہ مریض صحتیاب ہو کر اسپتالوں سے ڈسچارج ہوئے ہیں تعداد اوپر 20,903 نئے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں 383 امواد درج ہوئی ہیں اور اب تک 18,213 افراد کی موت کوئیٹ کے باعث ہونے کی بھی تصدیق ہوئی ہے ریاستی وزیر سری نواز گوھر نے کہا کہ تشکیلی تلنگانہ کے ساتھ ہی چیف نسٹر کی چندر شکروں کی خیدت میں دہی علاقوں کی ہماجہت ترقی کے کام شروع ہو گئے ظل محبوب نگر کی دھرماپور منڈل کے مختلف دہی علاقوں میں انہوں نے کسانوں کے لیے مختلف اس کی اماد کا سنگے بنیاد رکھانوں نے بتایا کہ جلد ہی پالمور رنگرڈی لفٹ ریگیشن کا کام پورا کیا جائے گا اور ناظرین خبرنامی کئی پر ختم ہوتا ہے فیلحال مجھے دیں اجازت شب بخیر لیکن جلتے جلتے دالتے ہیں سرقیوں پر ایک اور نظر ہمارے فوجی جوانوں کا حوصلہ اور عظم حمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا سرد پر تینات فوجی جوانوں کے حوصلہ افضائی کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کی ستائش وزیر اعظم نریندر موڈی کے رداخ دورے سے چین ہوا چراخ پاک کہا قیام امن کی کابشوں کو نقصان پہنچانے سے حالات ہو سکتے ہیں کشیدہ کرونا ویکشن کے تیاری اور کلینکل ٹرائلز کے لیے آئی سی ام آر نے مراکس کی نشاندہ ہی کر دی ہدر آباد کے نمس اور ویشاک اپٹنم کے کیجی ایش میں ہوں گے تجربات اور ریاستی حکومت جولائی کے بعد ہی لے گی تعلیمی سال پر کوئی فیصلہ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ سکولوں کی آن لائن کلاسز پر حکومت نے پیش کر دی وضاحت